اس فلم میں دو جڑوہ بھائی تھے جن میں تھے لورنس اور آلیور لیکن لورنس کافی کمینہ تھا اور وہ لڑکیوں پر اپنا کابو کر لیتا تھا اور وہ ان کے ساتھ مجیوی کرتا تھا لیکن اس کی سجا آلیور کو بھکتنی پڑی اور اسے ایک سراب مل جاتا ہے جس سے وہ ایک آدھا انسان اور آدھا درندہ بن جاتا ہے دنیا سے بچنے کے لیے وہ اپنے کرو کے ساتھ ایک گفہ میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن اب وہ اس گفہ سے بھار نکلتے ہیں اب اس کے بعد فلم میں ایک پادری کو دکھاتے ہیں جس کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے پینٹنگ کو لے کر اور وہ پادری سے کہتا ہے کہ یہ پینٹنگ محل کی طرف سے بھیجی گئی ہے تب ہی پادری دیکھتا ہے کہ اس پینٹنگ کے اندر ایک اور پینٹنگ تھی جو کہ کافی پرانی تھی تو ان کو وہ پینٹنگ دیکھنی تھی اس لیے وہ ایک آرٹیسٹ کے پاس اس پینٹنگ کو لے کر جاتے ہیں جس کا نام جینا تھا اور وہ جینا سے اس پینٹنگ کو صفحہ کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن جینا ان سے کہتی ہے کہ مجھے تو اپنی فرینڈ سے ملنے کے لیے جانا ہے لیکن پادری جینا کو اپنی باتوں میں منار لیتا ہے اب اس کے بعد فلم میں کیترین کو دکھاتے ہیں جو کہ اس محل کی راجکماری تھی جس محل سے وہ پینٹنگ آئی تھی وہ اپنے محل پر جاتی ہے اور وہ کافی سالوں میں اپنے محل گئی تھی جو کہ اٹلی میں تھا وہاں پر وہ اپنی ایک میڈ مارتا سے ملتی ہے اب اتنی ماں پر اس کی فرینڈ آ جاتی ہے جو کی جینا تھی جو کی وہ آرٹیش تھی تو وہاں پر وہ دھیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں اس کے بعد جینا کیترین کو بتاتی ہے کہ اسے کام ہے اس لیے وہ یہاں پر رک نہیں سکتی اسے جانا ہوگا لیکن تب ہی وہ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے تو باہر کو جادوگر رہتے ہیں اور جینا کیترین سے ان جادوگر کے پاس سننے کے لیے کہتی ہے کیترین کو یہ سب پسند نہیں تھا اس لیے وہ منع کرتی ہے لیکن جینا اسے اپنی باتوں میں منع لیتی ہے تو وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جادوگر تھے جو کی فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو دکھائے تھے جو کی گفہ سے باہر آئے تھے اور ان میں وہ دونوں بھائی بھی تھے تو وہاں پر وہ جادو دیکھتے ہیں جو کی کافی ٹائم تک چلتا ہے اس کے بعد سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جینا کیترین کو ان جادوگروں سے ملانے کے لیے لے کر جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ لورنس سے ملتے ہیں اور دیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں اور جینا کیترین سے کہتی ہے کہ ہمیں ان کو دعوت کے لیے محل بلانا چاہیے کیترین ایسا چاہتی تو نہیں تھی بر جینا نے اس سے کہا تھا تو وہ ہاں کر دیتی ہے اب وہ دونوں بھائی اور ان کا کریو محل میں رہتے ہیں وہاں پر وہ ڈینر بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد لورنس کے کہنے پر ان میں سے ایک کریو جو کی ایک بونا تھا وہ دارو میں کچھ ملا دیتا ہے اور اس دارو کو وہ جینا کے گلاس میں کرتا ہے وہ کیترین کے گلاس میں بھی کرنے والا تھا لیکن کیترین منع کر دیتی ہے بٹ لورنس اس کو منع لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اس وائن کو پیتے ہیں تھوڑی دیر بعد جینا اور کیترین کو نسہ ہونے لگتا ہے تب ہی وہاں پر لورنس جینا کے کپڑے کو اتارتا ہے اور اس کے ساتھ مجھے کرتا ہے جینا کچھ بھی نہیں کہتی ہے کیونکہ اب وہ نسے میں تھی اس کے بعد وہ کیترین کو اس کے روم میں لے کر جاتا ہے اور وہ اس کے بھی کپڑے اتار کر اس کے ساتھ مجھے کرنے لگتا ہے ایسا وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ کافی کمی نہ تھا اس کے بعد وہ باہر چلے جاتا ہے اور وہ اپنے بھائی آلیور سے ملتا ہے جس نے ماسک پین رکھا تھا اور وہ آلیور سے کہتا ہے کہ اب وہ تمہاری ہے یعنی کی کیترین تو آلیور اب روم میں جاتا ہے اور وہ بھی کیتھرین کے ساتھ مجھے کرتا ہے اور وہ ایک دم سے دانب بھی بن جاتا ہے کیونکہ اسے سراب لگا ہوا تھا اب اگلے دن کیتھرین اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس نے کپڑے نئی پہن رکھے تھے اور پچھلی رات کے بارے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اب وہ اپنی میٹ سے ملتی ہے تب ہی اسے ایسا سونے لگتا ہے کہ اس نے رات کو ایسا کچھ کیا تھا جو کہ وہ چاہتی نہیں تھی اب اتنی ماں پر جینا آتی ہے پتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کریں گے تب ہی کیتھرین جینا سے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور جینا وہاں سے اپنے کام پر چلے جاتی ہے اب اس کے بعد کیتھرین ایک سٹیچو کو بناتی رہتی ہے تب ہی اسے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ ان آوازوں کو فولو کرتی ہے تو وہ ایک روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک لڑکی کی لاس ملتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگ کر مارتہ کے پاس جاتی ہے اور اسے لاس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن مارتہ جب اس روم میں جاتی ہے تو وہاں پر کوئی لاس نہیں رہتی ہے تو مارتہ کیتھرین سے کہتی ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف تمہارا بہم ہے اب اس کے بعد کیتھرین محل سے باہر آتی ہے تو اسے آولیور ملتا ہے اور آولیور کیتھرین سے پچھلی رات کے بارے میں سوری بھی بولتا ہے اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن کیتھرین کو وہ پسند نہیں تھا کیونکہ اس نے کیتھرین کے ساتھ کافی برا کیا تھا اس لئے وہ وہاں سے چلے جاتی ہے اب اس کے بعد فلم میں جینا کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنی سٹوڈیو میں رہتی ہے اور وہاں پر وہ اس پینٹنگ کو سفاہ بھی کرتی ہے لیکن جیسی وہ اسے سفاہ کرتی ہے تو وہاں پر ہم کو پرانی پینٹنگ کو دکھاتے ہیں جس میں کیتھرین کا وہ محل رہتا ہے یعنی کہ وہ پینٹنگ اس محل سے ریلیٹڈ تھی اب اس کے بعد فلم میں کیتھرین کو دکھاتے ہیں جو کہ ابھی بھی اس ٹیچو کو بنا رہی تھی تب ہی اسے وہاں پر وہ لڑکی دکھائی دیتی ہے اور اس بار کیتھرین اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ ایک روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک دوار کو وہ دیکھتی ہے اس کے بعد ایک دم سے اسے ویجن آنے لگتے ہیں یعنی کہ وہ پرانی باتوں کو دیکھنے لگتی ہے تو اس دوار میں سے ایک راستہ بنتا ہے اور اس دوار میں سے دانب بھان نکلتا ہے جس نے اس لڑکی کو بھی اپنی گود میں پکڑ رکھاتا اور وہ مری ہوئی تھی تو وہ اسے بیڈ پر صلاح دیتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد کیتھرین کافی ڈھر جاتی ہے اور وہ بھیوس بھی ہو جاتی ہے تو اسے ہو ساتھ آتا ہے تو اس کے سامنے مارتا رہتی ہے اور اس کے بعد مارتا کیتھرین کو ڈنر ٹیبل پر لے کر جاتی ہے اور وہاں پر وہ اسے اس لڑکی کی سٹوری سناتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ جو لڑکی تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہاری ڈیڈ کی بہن تھی اور ان دونوں بھائیوں نے یعنی کی لورنس اور آلیور نے ان میں سے ایک نے تمہارے ڈیڈ کی بہن کو مار دیا تھا جس وجہ سے اسے سراب ملا تھا اور وہ آدھا انسان اور آدھا دانب بند گیا تھا اب اس کے بعد کیتھرین ایک روم میں جاتی ہے وہاں پر اسے کچھ جویلریس اور پرانے جمانے کے کپڑے ملتی ہیں لیکن اتنی اس کے پاس لورنس آ جاتا ہے اور وہ کیتھرین کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ کافی کمینہ انسان تھا لیکن اتنی وہاں پر آلیور آ جاتا ہے وہ دانب کے روپ میں تھا اور وہ پہلے تو لورنس کو مارتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد کیتھرین آلیور سے کافی زیادہ امپریس ہوتی ہے لیکن اتنی آلیور وہاں سے چلے جاتا ہے اب اس کے بعد کیتھرین مارتا کے پاس جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کیونکہ ان سب سے وہ کافی پریسان ہو گئی تھی تو کیتھرین پھر سے اس لڑکی کے روم میں جاتی ہے تب ہی وہاں پر اسے وہ لڑکی دکھائی دیتی ہے تو کیتھرین اس سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے اور وہ اس لڑکی سے گلے مل کر رونے لگتی ہے لیکن ایک دم سے وہ لڑکی گائب ہو جاتی ہے تو ابھی بھی کیتھرین رو رہی تھی لیکن اتنی وہاں پر اولیور آ جاتا ہے اور وہ کیتھرین کو بتاتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں میرے اندر کے دانو کو ماننا ہوگا تب ہی میں سراب سے آجاد ہوں گا یعنی کہ کیتھرین کو اولیور کو ایک بار ماننا تھا لیکن کیتھرین ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے اور اولیور وہاں سے چلے جاتا ہے اب اس کے بعد کیتھرین چرچ میں جاتی ہے وہ وہاں پر جا کر فادر کے سامنے کانفیس کرتی ہے اس کے بعد فادر کیتھرین سے اس پینٹنگ کے لیے تھینکس بولتا ہے لیکن تب ہی کیتھرین فادر کو بتاتی ہے کہ میں نے تو کوئی پینٹنگ نہیں بھیجی تھی ساید وہ پینٹنگ مارتہ نے بھیجی ہوگی لیکن تب ہی فادر کیتھرین کو بتاتا ہے کہ مارتہ تو چھے مہینے پہلے ہی مر گئی تھی اور وہیں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ کیتھرین جس بھی مارتہ سے بات کر رہی تھی وہ مارتہ نہیں تھی بلکہ وہ اس کی آتما تھی اب وہ گھر جا کر یعنی کہ اپنے محل میں جا کر اپنے سامن کو پیک کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ یہاں سے جانے والی تھی تب ہی اس کے پاس مارتہ آتی ہے اور کیتھرین مارتہ سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم مارتہ کی آتما ہو لیکن تب ہی مارتہ کیتھرین کو بتاتی ہے کہ تمہیں اولیور کے دانو کو مار کر اسے آزاد کرنا ہوگا اور وہیں پر کیتھرین مارتہ کو بتا دیتی ہے کہ وہ اسے مار نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتی ہے وہاں پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اتنی مارتہ وہاں سے چلے جاتی ہے جاننے سے پہلے وہ کیتھرین سے کہتی ہے کہ میں امیر ساتھ تمہارا ساتھ دوں گے اب اس کے بعد کیتھرین پرانے کپڑوں کو پہنتی ہے اور وہ اس دوار کے راستے سے جاتی ہے بیچ راستے میں اسے اولیور ملتا ہے اور وہ اسے اپنی پرانی سٹوری سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی لورنس نے تمہارے ڈیڑ کی بہن کو کڈنیپ کیا تھا اور وہ اسے لے جا رہا تھا لیکن میں نے اس میں تیر ماننے کی کوشش کی تاکہ میں اسے لوگ سکوں لیکن وہ تیر گلتی سے تمہارے ڈیڑ کی بہن میں لگ جاتا ہے اور تب ہی سے مجھے سراپ ملاتا تو وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور وہاں پر وہ کس بھی کرتے ہیں لیکن تب ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ اولیور نہیں بلکہ وہ لورنس تھا اور وہ کیترین سے ایسے باتیں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اسے جاننا تھا کہ کیترین اسے پیار کرتی ہے نہیں کیونکہ یہ کیترین ہی وہ لڑکی تھی جو اولیور کے سراپ کو توڑ سکتی تھی اسی وجہ سے لورنس اسے ماننے والا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کا سراپ ٹوٹ جائے لیکن اتنی وہاں پر اولیور آ جاتا ہے اور اس بار وہ لورنس کے ہاتھ میں تیر مارتا ہے اور لورنس ابھی بھی کیترین کو ماننے والا تھا لیکن اتنی اولیور اس کے پیٹ میں تیر مارتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے ماننے سے اولیور کا سراپ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر سے انسان بن جاتا ہے اب کیترین اولیور سے پیار کرتی تھی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اولیور اسے اپنی گفہ میں لے جاتا ہے اور اس کا کریو بھی واپس سے اسی گفہ میں چلے جاتا ہے تو کیتھرین کو اپنا پیار مل گیا تھا اور اولیور کا سراب ٹوٹ گیا تھا اور یہیں پر یہ لب سٹوری ختم ہو جاتی ہے